اور راجستان میں جن علاقوں کی بھاشا سب سے زیادہ لٹھ مار ہوتی ہے نا ان میں بیکانیر ایک ہے بیکانیر اس میں بامنوں کے مولنے میں پیدا ہوا اور بیکانیر کے جو بامن ہیں نا ان کے لئے گالی گالی تو ہوتی نہیں ہے ان کے لئے تو گالی بھی جیپور کی کڑا کندور برفی ہوتی ہے تو میں بھی اس محلے میں پیدا ہوا میں کسی سامانی محلے میں پیدا ہوا یہ بڑی بات یا چھوٹی بات نہ ہوئی پر اگر ہم نے اپنی زبان کو صدھار کر کے ہم نے اپنے آپ کو بیکانیر کا نہ رہنے دیا بلکہ اپنی زبان کو ہمیشہ اتنی سمان بھری بنا دیا کہ ہماری بھاشا بیکانیر کی بھاشا نہیں کہلاتی ہے ہماری بھاشا ہندوستان کی بھاشا کہلاتی ہے اور لوگ ہمیں سن کر ہمیں پڑھ کر کے بولنا سیکھتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو اگر کسی کے دل میں اترنا ہے تو کسی چندر پر مہراج کی طرح بولنا شکر بدلا خود کو بدلا اور جو بدلا اسی کا نام دکشہ ہے خود کو بدلنے کا نام ہی پریورتن ہے باقی سب دول دانی راک چھانی ہے چلو آج ہم اپنی زبان کو ٹھیک کرتے ہیں اپنی زبان کو بدلتے ہیں The Art of Talking بات چیت کرنے کی کون سی کلا ہو سکتی ہے کیا طریقہ ہو سکتا ہے آج ہم اس مہا مارگ سے گجرتے ہیں یاد رکھئے گا بھائی بہنوں یہ زبان ہے جرا گور کیجئے تو باہر کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہوت ہوت کو سندر بنانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پوروس کچھ بولنے ہی رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں مائلائیں کچھ کرتی ہیں تو اپنے لوگ ہوتوں کی سندرتہ کے لیے کیا کرتے ہیں لپسٹک لگاتے ہیں لگاتے تو لگاتے ہیں اس میں بولنے میں کہیں کی شرم ہیں لپسٹک لگاتے ہیں ہوتوں کی سندرتہ کے لیے لپسٹک لگاتے ہیں حالانکہ میں آپ کی اس بات میں زیادہ وشواس نہیں رکھتا کہ ہوتوں پر لپسٹک لگانے سے سندرتہ آتی ہو میری سمجھ سے اگر سندرتہ لگتی ہے تو ہوتھوں پر لپشٹک لگانے کی بجائے جو کلر رہی جو چیز آتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو جس میں کلر نہیں ہوتا پھر بھی ہوتھوں پر لگاتے ہیں گلیسین سمجھ لو کچھ بھی آپ لوگ اپنی بھاشا میں سمجھ لو وہ لگا لنگے تو تھوڑے ہوت چمکتے ہوئے اچھے نظر آئیں گے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اور اندر تو پہلے کیا ملتے ہیں ہمیں پہلے کس سے ملنا ہوتا ہے کیا ہے دانت کتنے ہیں کتنے ہیں میں تو خطرہ اٹھاؤں گا نہیں آپ کی موہ میں ہٹ ڈالنے کا لیکن آپ لوگ خود یہ اپنے اپنے دانتوں کو گل لیجئے دانت ہے 32 اور اس کے بعد اندر کس سے ملنا ہوتا ہے کسے جیب سے دانت 32 جیب ایک جیب اگر ڈھنگ سے چلتی رہی تو 32 سرکشت رہے گی جیب اگر گڑھڑ کر بیٹھی تو 32 آ جائے اس لئے دانتوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے ہوتھوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہوتھوں کو آپ کے پتی سنبھال لیں گے آپ کے دانتوں کو کولگیٹ والے سنبھال لیں گے لیکن آپ کی جیبا کو میری جیبا کو میں سنبھالوں گا اور آپ کی جیبا کو آپ سنبھالیں گے یاد رکھئے گا بھائی بہنوں زبان میں ہی زہر چھپا ہے زبان میں ہی امری چھپا ہے زبان ہی کینچی کی طرح چلتی ہے اور زبان ہی سوئی دھاگے کی طرح آپس میں ایک دوسری کو پیروتی ہے زبان زبان اگر دھنگ سے چلانا آ جاتا زبان کا اگر ٹھیک سے اپیوک کرنا آ جاتا تو نہ رامائن کا یدھ ہوتا نہ مہا بھارت کے کھیل کھیلے جاتے رامان کو زبان کا ٹھیک سے استعمال کرنا نہیں آتا تھا تو پرینام یہ نکلا کہ وہ خود اپنے ہی سگے بھائی کو کھو بیٹھا جس زبان کے کارن جس زبان کے کارن رامان نے اپنے بھائی ویبیشن کو کھو دیا تھا رام نے اسی زبان کے کارن اپنے دشمن کو بھی اپنا سگا سہودر جیسا بنا لیا تھا ویبیشن کس کے کھیمے میں چلا آئے کس کے کھیمے میں رام رام ان کا کیا تھا کیا تھا بھائی تھا باپ تھا کاکا تھا دادا تھا کیا تھا دشمن تھا لیکن پھر بھی رامان کیا تھا ویبیشن کے لیے دشمن تھا بھائی تھا ہاں یہ مددی کی بات جس دن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی آپ اپنی جیوہ کا ٹھیک سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ رامان نے اسی زبان کے چلتے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا اور رام نے اسی زبان کا صدو پیوک کرتے ہوئے دشمن کے بھائی کو بھی اپنا بنا لیا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا پینا ہوا ہے دیکھئے بہن آپ کے ہاتھ میں کیا پینا ہوا ہے بولیے 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 چھپ چاپ مت بیٹھو کیونکہ یہ پروچن سبھا نہیں ہے یہ جیون کے رپانترن کی پاتھشالہ ہے ایک سٹوڈینٹ کی طرح اپن سب لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں مجھے آپ جو سمجھنا چاہے سو سمجھ لیجئے سمجھ لیں ٹیچر سمجھے پروفیسر سمجھے کلپتی سمجھے گرو سمجھے مہاراض سمجھے ایکس وائی جیت آپ کو سوطنترتہ ہے پر ہاتھ میں کیا پینا ہوا ہے کیا ہے چوڑی اور کنگنا کڑا گلے میں کیا پینا ہوا ہے چین یاد رکھنا بھائی بینوں ہاتھوں کی شوبہ چوڑی اور کنگنے سے ہوتی ہے گلے کی شوبہ سونی کی چین اور ڈائمنڈ کی چین سے ہوتی ہے لیکن انسان کی جیون کی سندرتہ اور شوبہ تو انسان کی میٹھی زبان سے ہوتی ہے گھر میں اگر گھر میں اگر ایک بہو سوہاتی ہے اور ایک بہو نہیں سوہاتی تو یہ مت سمجھنا کہ جو بہو سوہاتی ہے وہ اپنے پیہر سے مال زیادہ لاتی ہوگی اس چھٹکی بہو کو جو بہو زیادہ سوہاتی ہے اس کو کیول بولنے کی تہذیب ہے اس لیے وہ بہو سوہاتی ہے اور جس بہو کو بولنے کی تہذیب نہیں ہے تو یاد رکھنا اگر ایک بولنے کی تہذیب نہیں ہوگی تو دن بھر کی کی گئی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا جب آپ سانچ کے وقت میں ایک تیڑھا شبد بول بیٹھیں گے تو دل کی شعبہ دیا سے ہے ہاتھ کی شعبہ دان سے ہے پر جیون کی شعبہ انسان کی میٹھی مدر زبان سے ہے اس لیے سنبھل کر بولیے تلسی میٹھے وچن سے سکھ اپ جائے چاہوں اور تلسی میٹھے وچن سے سکھ اپ جائے چاہوں اور وشی کرن یہاں منتر ہے وشی کرن یہاں منتر ہے کون سا منتر ہے یہ سب سے دنیا کا سب سے وشی کرن منتر کسی کو بھی وش میں کرنے کا طریقہ کیا کیا دیں گے پھولوں کا گلدستہ روز تو بھئی دوسر روپے کا بکہ دیا نہیں جا سکتا تو روز کسی کو راجی کرنے کا طریقہ کیا روز روز تو گلے لگایا نہیں جا سکتا روز روز تو آپ کا ہیپی برڈے منایا نہیں جا سکتا روز روز تو آپ کو لفافت دیا نہیں جا سکتا پر روز روز زبان کا تو مٹھاس کے ساتھ اپیوک کیا ہی جا سکتا ہے چہری کی سندرتہ اچھی لگتی ہے میرے سامنے بھی اشوری رائے آئے گی نا تو میں بھی دیکھنے کے لیے ایک بار تو اپنی نظر اوپر اٹھاؤں گا اور شاہرک خان اور سلمان خان آئیں گے تو میں بھی سوچوں گا دیکھنے کے لیے ایک بار کیا آیا ہے پر دھیان رکھنا چہری کی سندرتہ دو منٹ اچھی لگتی ہے پانچ منٹ اچھی لگتی ہے پر زبان کی سندرتہ آدمی کو جیون بھر اچھی لگا کرتی ہے جیون بھر اچھی لگا کرتی ہے اس لیے اگر آپ گورے ہیں اگر آپ سندر ہیں تو کرپا کر کے اپنی زبان کو اپنے سے زیادہ سندر بنائیے اور اگر آپ بدصورت ہیں تو اپنی زبان کو اور دس گناہ زیادہ سندر بنائیے تاکہ آپ کے چہرے کی بدصورتی آپ کے سندر زبان کے آگے چھپ چائیں جیسا بولیں گے وہیسا لوٹ کر آئے گا یہ تو آپ سبھی کہتے ہیں جنگل میں کھڑے ہو کر بولیں گے ہو تو کیا لوٹ کر آئے گا کیا آئے گا کبھی کسی کوئے میں جھانک کر بچپن میں آپ نے آواز لگائی ہوگی ارے ہو کالیا واپس کیا آیا گوریا کیا آیا کیا آیا کالیا اگر آپ نے کسی کو کہا گدھا گدھا واپس کیا لوٹ کر آئے گا کیا آئے گا انسان آپ نے کسی کو کہا گدھا کیا وہ سامنے والا آئے گا ہاں ہاں دیوتا صاحب آپ کی کیا بات ہے جیسا بولیں گے ویسا لوٹ کر آئے گا سنبھل کر بولنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارا اپمان کرے ہم نہیں چاہتے کوئی ہمیں درکتہ کرے کوئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں یہاں سے سائیڈ کھسکائے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ہمیں نہ کھسکائے تو کرپا کر کے آپ بھی کسی دوسری کو درکتہ کر کے یہاں سے مت کھسکائیے کیونکہ یہاں لوٹ کر وہی آتا ہے جیسے بیج آدمی بویا کرتا ہے یہ جگت اور کچھ نہیں ہے یہ جگت مائک کتر ہے ایکو ساؤنڈ ہوتا ہے لوٹ لوٹ کر آتا ہے آج اگر آپ کو کوئی گدھا کہہ رہا ہے تو یہ پرکرتی ویوستہ کر چکی ہے ضرور ہم نے کبھی کسی کو گدھا کہا ہوگا پرکرتی کے لوٹا نہیں میں وقت تو لگتا ہے پرکرتی کے لوٹا نہیں میں وقت تو لگتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چھ مہینے کے بعد فل لوٹ کر آئے پر اگر آپ نے کسی کو گدھا کہا ہے تو ضرور آپ نے پہلے کسی کو گدھا کہا ہوگا تو آج آپ کو گدھا سننے کو مل رہا ہے میں اپنے ایک بہت پیاری منویجیانک کہانی کہتا ہوں جو دیش بھر میں بڑے بڑے پربندن گروہوں نے میری اس کہانی کا اپیوک کیا ہے بڑے بڑے منیجمنٹ گروہوں نے میری اس کہانی کا اپیوک کیا ہے اور کہانی بلکل چھوٹی سی کہانی ہے ایک ماں اور بیٹے کی بیچ میں جھگڑا ہو گیا ماں نے بچے کو ڈاٹ لگا دیا بچے کی گلتی تھی ماں نے بچے کو چاٹا لگا دیا ڈاٹا بچے کو گصہ آیا بچہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا کیا کیا بچہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا گھر چھوڑ کر بھاگا گاؤں سے باہر نکلا جنگل میں پہنچا ماں کے پرتی گصہ آیا ہوا تھا اور جنگل میں پہنچا اور جنگل میں پہنچ کر چلا چلا کر کہنے لگا I hate you I hate you I hate you اور جیسے ہی اس نے جا کر کہا I hate you جنگل میں کیا ہوا ہائے کیا بات آپ نے کہی ہے جیسے ہی بچے نے کہا I hate you واپس کیا ہوا کتنی بار تین بار آپ نے اگر تین بار کہا ہے تو میں تین بار مان لیتا ہوں بچے نے چلا کر کہا I hate you جنگل واپس گونجا اور آواز لوٹ کر آیا I hate you I hate you I hate you بچہ چھوٹا تھا جیسے ہی اس نے سنا I hate you بچہ گھبر آیا اورے کیا جنگل میں رہنے والے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں نہیں 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 میں اپنے جنگل میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے دیووں سے کبھی بھی نفرت نہیں کروں گا بچہ گھبر آیا دوڑ کر واپس ماں کے پاس آیا رونے لگا ماں نے پوچھا بیٹا ہوا کیا بولے کہ ماں میں نے وہاں پر گیا چلا کر بولا I hate you جنگل میں سے رہنے والے بچے واپس کہنے لگے I hate you I hate you I hate you ممی ممی بچوں کو منع کرو وہ مجھ سے نفرت نہ کرے ممی سمجھدار تھی بچے کے ماں تھی پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا اچھا بیٹا میں بات سمجھ گئے تو ایک کام کر اس بار تو واپس جنگل میں جا اور اس بار جا کر بول I love you I love you بچہ گیا اور بچہ جنگل میں گیا اور جا کر پیار سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے جوڑ سے چلایا I love you جنگل میں کیا ہوا واپس کیا ہوا جرا آپ بھولیے تو سب لو کیا ہوا کیا ہوا I love you I love you I love you بچے نے کہا I love you جنگل نے واپس گونج ہوئی I love you I love you I love you گونج اٹھئے وہ خوش ہو گیا اس کا ہوتا جنگل کے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں اب وہ نفرت نہیں کرتے دونوں چلا آیا ماں کے پاس آ کر کے ماں سے پیار سے گلے لپٹ پڑا اور ماں سے کہا مام مام اب بچے مجھ سے نفرت نہیں کرتے اب بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تب ماں نے بچے کو پاس میں بٹھایا ماتے پر ہاتھ پھیرا پیار سے سمجھایا بیٹا آج جیون کا ایک پہلا پارٹ ضرور پڑھ لینا اور پارٹ یہ پڑھ لینا کہ life is an eco جیون کےول ایک انگونج ہے I hate you بولو گے تو لوٹ کر آئے گا I hate you اور اگر بولو گے I love you تو لوٹ کر کے آئے گا I love you جی پر کوئی لوگ ابھی بھی I love you کہتے ہوئے سنکوش کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی مجھے مت کہو اپنے اپنے گھر والوں کو یاد کر کے ممی کو پاپا کو ہس بینڈ کو بھائی کو دیور کو ان کو اور کوئی نیا یاد آئے تو بچوں کو یاد کر کے بول دو I love you کیونکہ اس کے بدلے میں کیا لوٹ کر آئے گا I love you تھے تو میٹھا میٹھا کھولو 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 میٹھے رس سے بھروڑی رادہ رانی لاغے رادہ رانی لاغے مانے کھارو کھارو جمنا جیروں پانی لاغے کی مانے کھارو رکھارو کھارو رکھارو جائے ہو ہم لوگوں کے ساتھ گائیں گے لوگوں کی تالیوں کے ساتھ گائیں گے کیونکہ جو آنک تالی میں آتا ہے وہ گھر میں بزنے والی تالی میں بھی نہیں آتا ہو جاؤ شروع تھے تو میٹھا میٹھا بولو تھے تو میٹھا میٹھا بولو سگڑا سکھ پاسی سگڑا سکھ پاسی تھاری میٹھی میٹھی وانی سو تھاری میٹھی میٹھی وانی سو تک دیر سمر جاسی تھے تو میٹھا میٹھا بولو سگڑا سکھ پاسی تھاری میٹھی میٹھی وانی سو تھے تو میٹھا میٹھا تھے تو میٹھا میٹھا بولو سگڑا سکھ پاسی سگڑا سکھ پاسی تھاری میٹھی میٹھی وانی سو تک دیر سمر جاسی تھاری میٹھی میٹھی وانی سو تک دیر سمر جاسی جائے ہو تالی بجانے میں بڑے فائدے یا تو روز پانچ کلومیٹر پیدل چل کر ایکسرسائز کر لیا کرو اور نہیں تو روز دس نر تک تالی بجا لیا کرو پانچ کلومیٹر چلنے پر جو پرینام آتا ہے وہی پرینام دس نر تک تالی بجانے سے مر جا اہاں 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 میری تو اچھا کر رہی ہے کھڑا ہو جاؤں اور ڈانس کرو جو کھاوے شرم بھوٹے اونرا کرم یاد رکھو بھائی بینوں گوڑے اسی کے دکھا کرتے ہیں جو جندگی میں کبھی ڈانس نہیں کرتا اور جو روجانہ کمرہ بند کر کے دس نر تک ڈانس کر لیتا ہے اسے کبھی بڑاپا نہیں آتا آہاں اور اگر آپ کو ڈانس کرنا نہیں آتا تو سکھا دیتا ہوں چلو ڈانس پہلے سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو نانے کے لیے چلتے ہیں باتروم میں بلب پھیو جائے بلب بدلو بلب کیسے بدلے گئے ہاتھ اوچے کر لو اور بلب بدل لو آہاں اب کیا کر لو نہ لو نہ لو آہاں پورا نہ لینا سابون لگائیے تو آنکھیں بند کر کے نہ لینا اور پھر نانے کا کام پورا ہو گیا دولیا اٹھا لو کمر پہنچ لیتے ہیں آہاں موسیقی 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 جوڑنے ہوتے ہیں رشتہ نا تا سورگسو آوے انہیں اور بڑھاو رشتہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں سو سال پہلے ہمیں تم سے پیار تھا آج بھی اور کل بھی رہے گا یہ رشتہ کہاں سے آتے ہیں رشتہ نا تا سورگسو آوے انہیں اور بڑھاو ارے بھایا کیوں کھارا بولنے کیوں کڑوا بولنے تھا کا رشتہ توڑو یاد رکھنا میٹھے بولنے سے پریم کے سیتو کا نرمان ہوتا ہے پر کڑوا بولنے سے دویش کی دیواریں کھڑا ہوا کرتے ہیں رشتہ نا تا سورگسو آوے انہیں اور بڑھاو سب گار ہیں نا رشتہ نا تا سورگسو آوے اڑھنے اور بڑھاو بھائی گا لو بھگوان جبان دیوڑی ہے تفتک گا لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جبان لپڑی ہو جائے اور کسی کو پیرالیسس مار جائے گا لو یہ جب تک ہے تفتک اس کا آنن لے لو رشتہ نا تا سورگسو آوے انہیں اور بڑھاو انہیں رشتہ میں جہر گھولنے کیوں دوسمنی بڑھاو انہیں رشتہ میں جہر گھولنے کیوں دوسمنی بڑھاو میتھی وانی بولو جنسوں جائے ہو میتھی وانی بولو جنسوں تھاری اوڑیوں آسی تھاری اوڑیوں آسی بھائی یاد رکھنا مر جائیں گے تو گھر میں تصویر تو ٹانگی جائے گی پر ایک مضبوری میں تصویر ٹنگتی ہے اور ایک شدہ سے تصویر ٹنگتی ہے اور شدہ سے تصویر کب ٹنگے گی جب ہم کیا کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے بولو کیا بولیں گے جنہ زور سے بولو تو میٹھے بول میٹھا 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 بول میٹھا ہے رضی اللہ بول میتھی وانی اولوں جنسوں تھاری اولیوں آسی تھاری اولیوں آسی تھاری میتھی وانی سو تک دیر سمر جاسے تھاری میتھی میتھی وانی سو تک دیر سمر جاسے